اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ بار بار لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ پی ایم ایس دوزار اکیس کا اگزام جو کہ جون دوزار بائیس میں اور جولائی جون اور جولائیس دوزار بائیس میں ہوا ہے اس کا ریٹن پارٹ کا ریزلٹ کب تک آئے گا کب تک پی پی ایس سی اس کا ریزلٹ اناؤنس کر دے گا تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے کیونکہ یہ کوئسٹن بار بار پوچھا جا رہا ہے روزانہ اس کوئسٹن کے بابت کافی میسجز آتے ہیں ویٹس ایپ پہ یا ویسے فیس بک پہ میسجز آ رہے ہیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کوئی آئیڈیا ہو جائے کہ جو پی ایم ایس دوزار اکیس کا اگزام ہوا تھا اس کا ریٹن پارٹ کا ریزلٹ کب تک آئے گا اس ہو سکتا ہے ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے اگر پی پی ایس سی کی سابقا ٹائم لائن کو دیکھا جائے جو آر ریڈی پی ایس پی پی ایس سی کنڈکٹ کرتا ہے ان اگزامز کو دیکھا جائے اور جس طرح وہ ریزلٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس حوالے سے میں ٹائم لائن بتا رہا ہوں یہ کوئی اگزیکٹ نیوز نہیں ہوگی اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو پیپرز کی مارکنگ ہو رہی ہے اور مارکنگ کے بعد ریزلٹ تیار ہوتا ہے پھر تیار ہونے کے بعد اپروول کے بعد اناؤنس ہوتا ہے تو وہ اگزیکٹ ڈیٹے نہیں بتائی جا سکتی تو جو سابقا پی پی ایس سی کے پریسیڈنٹس ہیں ریزلٹ اناؤنس کرنے کی جو ٹائم لائن ایک ہوتی ہے پی پی ایس سی کے اس کے اکارڈنگ جو پی ایم ایس دوزاری کس کا ریزلٹ ہے وہ میڈ اکتوبر کے بعد اناؤنس ہوگا اس سے پہلے کم چانسز ہیں کیونکہ پی پی ایس سی جو بھی ہر سال تقریبا پی ایم ایس کنڈکٹ کر رہا ہے کچھ ایک دو گیپ آئے ہیں کوویڈ کی وجہ سے ایک پیچھے گیپ آیا تھا تو جو ریزلٹ کی ایک ٹائم لائن ہوتا ہے ریٹن ریزلٹ کا اگزام کے بعد وہ تقریبا اتنا بنتا ہے تو میڈ اکتوبر کے بعد کے چانسز ہیں میڈ اکتوبر کے بعد شاید اکتوبر کے لاسٹ ویک میں آ جائے یا میڈ اکتوبر میں آ جائے یا ہو سکتا ہے نومبر فرسٹ ویک میں آ جائے تو یہ ایک ٹائم لائن ہوگی اسی میں ریزلٹ اناؤنس ہوگا کیونکہ پی پی ایس سی کا سابقہ ایک یہی پریسیڈنٹ ہے یہی ٹائم لائن ہوتی ہے اتنا ہی ٹائم لیتا ہے پی پی ایس سی تو ہوفولی اس دفعہ بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا اور ریزلٹ آپ کا میڈ اکتوبر تک آنے کے چانسز ہیں یا اس کے بعد اناؤنس ہوگا تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوفولی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور شکریہ آپ کے لیے ویڈیو